اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امی شاہد اپنے یوٹیوب چینل ایکسپلورنگ دا ورڈ وید امی شاہد کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں اور اس وقت میں دسویں کلاس کے سٹوڈنٹس میتھی میٹس اور جن کے ساتھ اس وقت تھرٹینٹھ چپٹر پریکٹیکل جیومیٹری ہم شروع کیے ہوئے ہوں ان سے میں مخاطب ہوں ہم اس سے قبل تھرٹین پوائنٹ تھری کرنے سے پہلے اس کے اندر استعمال ہونے والی تمام پریکٹیکل سکلز کو سیکھ رہے ہیں کیونکہ جب یہ سکلز آپ کی ہو جائیں گی تو اس ایکسرسائز کو کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے پرابلم نہیں رہ جائے گا پریکٹیکل جیومیٹری کا کرنے کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ جو جو سکلز اس میں استعمال ہوتی ہیں ان سکلز کو سیکھیں ان سکلز کو ان ٹیکنیکس کو آپ سیکھ لیتے ہیں تو کوسٹن کسی بھی طریقے سے دے دیا جائے تو دیٹرہ سکلز کو سیکھیں گی تو آپ جو سکلز ہیں ان کو سیکھیں تو یہاں تیرا سکلز کو میں نے انلسٹ کیا ہوا ہے اور اس سے پہلے ہم دس کر چکے ہیں اور اس وقت ہم گی آرم سکلز سیکھنے والے ہیں اور وہ گی آرم سکلز جو ہے پھر اس نے ریپیٹیشن دے دی ہے ان پر گی آرم سکل کیا ہے کہ کہتا ہے تو ڈرا اٹینجنٹ ٹو ٹو ان ایکول ٹو ان ایکول انٹرسیکٹنگ سیکھنز دو سرکل ہے وہ ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کر رہے ہیں دو سرکل ایک دوسرے کے اوپر اوور لیپ کر رہے ہیں اگر آپ کو سیونتھ جو سکل ہم نے سیکھی اور اس وقت ویڈیو نائنٹی تھری میں ویڈیو نائنٹی تھری میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس دو سرکل تھے اور دونوں سرکل جو ہے وہ سیپریٹ تھے ایک دوسرے سے تو یہ جو دو سرکل ہے اس کے اوپر آپ نے ایسے ٹینجنٹ ڈرا کرنا وہاں سیکھ لیا ہوا ہے سیم کیس جو ہے ابھی یہ ریپیٹ ہو رہا ہے اسی کی ریپیٹیشن ہے اس طریقے سے یہ کام آپ سیکھ چکی ہیں لیکن یہ دو سرکل جو ہے یہاں پر ایک دوسرے سے دور ہیں یہ دو سرکل جو ہے دور ہونے کے بعد ایک دوسرے کے قریب ہو سکتے ہیں پھر یہ دونوں سرکل جو ہے ایک دوسرے کے اوپر آور لیپ کر سکتے ہیں جو بھی سیچویشن ہو یہ سیچویشن ہو یہ سیچویشن ہو یہ سیچویشن ہو جب آپ نے ان کے یہ کامن ٹینجنٹ سے ڈرا کرنے ہوں تو تینوں میں میتھڈ ایک ہے یہ چیز آپ ڈیٹیل سے سیکھ چکے اس طرح کی ایک سیچویشن آپ نے سیکھی جس میں صرف ایک ٹینجنٹ آپ نے ڈرا کرنا تھا وہ لیکن یہاں پر کامن ٹینجن ڈراؤ کرنا ہے تو وہ اس طرف آتے ہیں اور یہ اگر اور فردر آپس میں ایک دوسرے کے خلوز آ جائیں تو یہ ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو سیم میتھڈ آپ نے اپلائی کرنا ہے جو یہاں پر آپ نے یوز کی ہے تو یہ اس وقت گیون جو ٹیکنیک ہے وہ ان فیکٹ یہ کیس ہے تو یہ کیس آپ سیکھ چکے یہ کیس آپ نے سیکھا جب سنگل آپ نے ٹینجن ڈراؤ کرنا تھا آہ تو آپ اس نے یہ کیس دے دیا جس میں دونوں جو ہیں جو کمم از کے ٹینجنس ہیں وڈرا کرنے ہیں تو رپیٹیشن ہے اس کی لیکن تو آپ دو خلال سب میں یہاں کھap ہوں کہ سب سے پہلے جو ان کی دونوں سینٹرز جو سرکلز دیئے ہوئے ہیں ان کے سینٹرز کے سینٹرز کے درمیان جو ڈسٹنس گیون ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس ڈسٹنس کے مطابق لائن ڈراؤکار لینی ہے جتنا ڈسٹنس دونوں سرکلز کے سینٹر کے درمیان میں دیا ہوا ہوگا او ڈیش ڈسٹنس گیون ہوگا وہ ڈراؤکار لینی ہے اور یہاں پر وہ ڈراؤ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے سینٹی میٹر بہت چھوٹی لینکھ ہوتی ہے یہاں وائٹ بورڈ ہے تو میں وہ لینکھ مینکہ فائن کی ہوئی ہے تو آپ نے وہاں پر اپنی کپی پر اوریجنل جو لینکھ گیون ہوگی وہ ڈراؤکار نہیں ہے تو میں نے یہاں پر اتنا بڑا کر دیا ہے کہ آپ کو ویزی بن ہو جائے ٹھیک ہے پھر آپ لیفٹ سائیڈ پر کوشش کریں رائٹ سائیڈ بھی کر لیتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے بڑا سرکل ڈرا کریں اور آپ لکھیں گے ٹیکنگ او ایز سینٹر ڈرا سرکل وید ریڈیس سو اینڈ سو جو بھی وہ بڑا سرکل ہے وہ ڈرا کرنے پھر ٹیکنگ او ڈیش ایز سینٹر ڈرا این ادھر سرکل وید ریڈیس سو اینڈ سو اور یہ پوائنٹ بتانے کی کوئی ضرور نہیں کس کس پوائنٹ پر انٹرسیکٹ کر رہا ہے صرف آپ بات یہ کہہ سکتے ہیں انٹرسیکٹنگ دا فرسٹ سرکل یہ اس کو انٹرسیکٹ کر رہا ہے کیونکہ یہ سیچویشن ہمیں دی گئی ہے کہ دو سرکل انٹرسیکٹنگ ہے جی تین پوائنٹ ہوگا ہے اب چوتھے پوائنٹ پر آجائیں چوتھا پوائنٹ آپ کیا کریں گے کہ سب سے پہلے یہ تین پوائنٹ کر لینے کے بعد اب آپ نے جو میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ آر ون ایک ریڈیس ہے آر ٹو دوسرا ریڈیس ہے سے یہ بڑے والا ریڈیس جو ہے یہ فائیو سینٹی میٹر ہے چھوٹے والا جو ہے وہ ٹو سینٹی میٹر ہے تو آپ نے اس کے ریڈیس میں سے اس کا ریڈیس مائنس کرنا ہے جب یہ بائر ڈرا کرنے ہو تو مائنس کرنا ہے اور جب وہ ٹرانسورس ہو جائے تو پھر ایڈ کرنا یہ بات یاد لگنی ہے کہ جب باہر سے ڈرا کرنے ہے ڈاریکٹ کامن ٹینجنڈ ڈرا کرنے ہے تو آپ نے بڑے ریڈیس میں سے چھوٹا ریڈیس مائنس کرنا ہے اندر چھوٹا سرکل بنے گا اور جب آپ ٹرانسورس کر رہے ہوتے ہیں تو پھر باہر سرکل بننا ہے اس میں بھولنا نہیں آپ نے تو یہاں سے ایک چیز آر فائنڈ آٹ کر لے اور وہ کیا ہوگی آر مان مائنس آر ٹو ہو جائے گا اور وہ فائنڈ مائنس ٹو ہو جائے گا اور دیکھنڈ بیکم ایکول ٹو تھری سینٹی میٹر تو یہ تھری سینٹی میٹر لینٹ کہاں سے آئی بڑے ریڈیس میں سے چھوٹا ریڈیس مائنس کرنے جو ویلیو آپ کے پاس آئے گی ٹیکنگ او ایز سینٹر اور یہ اس سے وہ جو ڈیفرینس ہے اس کی ایکول یہ سرکل بن جائے گا یہ تھری سینٹی میٹر کی ایکول ہے تو یہ جو ہے یہ مائنس اس میں سے ہو گیا اور یہ جو ہے ایکسپٹ جب ویلیوز کے مطابق آپ کریں گے تو دس لوگ اگر ایک یہ فگر بنائیں تو دس کی دس کی فگر ایک ہی جیسی بنیں گی کیونکہ ہے پریکٹیکال جیومیٹری میں ایک کوسٹن جو گیون ہے ایک پلٹکولر ڈیٹا کے ساتھ اس کی فگر جو ہے ایف تھوزنڈ آف سٹوڈنٹس آر اٹیمٹنگ ڈا سیم کوسٹن ڈیر فگر شیل بی ان دا سیم ڈیزائن ان دا سیم فیشن این ڈا سیم سائس اس میں کہیں بھی کوئی فگر میں رد و بدل نہیں ہوگا سٹیپس آف کنسٹرکشن اپنی اپنی لینگویج ہے اپنا اپنا طریقہ وہ کرتے لیکن فگر جو ہے جو اوریجنل فگر بننی ہوتی ہے وہ ایک سائز میں بننی ہوتی ہے ایک ڈیزائن میں بننی ہوتی ہے یہ ذہن میں رکھئے گا اس میں کوئی وہ نہیں ہو سکتا تو ہم نے چوتھا سٹیپ کیا کیا یہ اندر چھوٹا سرکل ڈرا کر دیا اب ہم نے پانچوں سٹیپ کیا کریں گے کہ اس کا میڈ پوائنٹ فائنڈ اٹھ کریں گے اور کمپس کو اوپر رکھیں گے مور دین آف آپ کمپس کھول لیں گے اس طریقے سے پھر یہاں رکھیں گے یوں ڈرا کر لیں گے اور ان دونوں پوائنٹ کو جائن کرتے ہوئے یہاں پر کئی میڈ پوائنٹ اس کا آ جائے گا جی میڈ پوائنٹ اگر میں اس کا نام ایم رکھ دوں تو پانچوں سٹیپ ہم نے کیا تین سٹیپ پہلے ہو چکے چوتھا سٹیپ جو ہے یہ کیا پانچوں سٹیپ جو ہے میڈ پوائنٹ فائنڈ اٹھ کیا میڈ پوائنٹ فائنڈ اٹھ کرنے کے بعد آپ کمپس رکھ لیں گے اوپر ایم پر ایم او ڈیش یا ایم او ایم او ڈیش اس کی کمپس کھول لیں گے ایم پر رکھ کر اور یہ ایک اور سرکل ڈرا کر دیں گے اور یہ سرکل جو ہے یوں گزرے گا اور یہ سرکل جب گزرے گا تو آپ کے پاس اس اندر والے سرکل پر دو پوائنٹ آ جائیں گے جس کا نام میں پی اور کیو رکھ دیتا ہوں پی اور کیو تو اب اگلا سٹیپ آپ نے کیا کرنا ہے پی اس او پی میں سے پاس ہوتے ہوئے یہ سکیل کے ساتھ آپ سیزی لائم ڈرا کریں گے اور آپ کو یہ پوائنٹ ملیں گے یہ بھلا یوں اور یہاں پر بھی یوں جی یہ بھی کیوں تھے اب میں آر ایس ان کا نام رکھ دیتا ہوں آر اور ایس اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس پی کو او سے جائن کر لیں پی کو او سے جائن کر لیں کیونکہ یہ لینگ تھا آپ کو ابھی اگلے سٹیپ میں کام دے گی تو سٹیپ جو ہے ترتیب سے پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں سب سے پہلے یہ اس کے بعد یہ سرکل دو ہو گیا تیسرا سٹیپ جو ہے یہ سرکل چار سٹیپ ہو گیا پانچواں سٹیپ یہ سرکل wordt چھٹا مد پوائنٹ اور ساتھ و میڈ پوائنٹ کو سینٹر ہو گا اور دسوں سٹیپ آپ کیا کریں گے کمپس کو کھول لیں پی او کے ہی کون یہ جائن کرنے کا مقصد یہ اصل میں یہ ہے کہ یہ لینگت فیزیکل ہی آپ کے سامنے آ جائے کمپس سے یہ لینگت وہ پی پر رکھ کر او ڈیش تک آپ کمپس کھول لیں یہ لینگت جب آپ کے پاس آ جائے گی اور کمپس کو کھولنے کا اور یہ لینگت لینے کا اصل میں طریقہ یہ ہی ہوتا ہے کیونکہ اگر کوئی ایک لینگت دوسری جگہ پر آپ نے اٹھا کر لے جگہ نہیں ہو practical geometry میں تو کمپس اس کے equal کھولتے ہیں یہاں سے لے کر وہاں تک کمپس کھول لیں یوں یہ کمپس کھول لیں اگر نے اور یہاں پر رکھ کر کمپس کو یوں آکھ لگائے تو وہاں پر آپ کو مل جائے گا اور اسی طرح یہاں رکھ کر یہاں آکھ لگائے تو یہ آپ کے پاس یہ جو دو point آئے ہیں یہ والا ان دونوں point کے نام جو ہے اس کا نام R ہے تو اس کا نام R- رکھ لیں اور یہ ایس ہے تو اس کا نام جو ہے ایس ڈیش رکھ لیں تو یہ یہاں سے لے کر یہاں تک لنگ یہ انفیکٹ اس لنگت کی ایکول ہے ان پوائنٹس کو بھی اندر جائن کر لیں تو اچھی بات ہے نہیں جائن کریں گے تب بھی پرابلم نہیں ہے لیکن یہ میں نے وہاں پر بھی بتایا ایک mathematical calculation بنتی ہے وہ اگر کنفرم آپ نے کرنا ہو کہ آپ کانسا ٹھیک ہے یہ غنت ہے تو اس سے وہ بھی پتا چل جاتا ہے تو یوں آپ کر سکتے ہیں تو ہم اس سٹیپ پر پہنچنے سے انفیکٹ اب وہ چاروں کے چاروں پوائنٹس آپ کو مل چکی ہیں جن دو کو جائن کریں تو ایک tangent بن جائے گا دوسرے دو کو جائن کریں گے تو دوسرے tangent ایک پوائنٹ یہ ہے اور ایک پوائنٹ یہ ہے اسی طریقے سے ایک پوائنٹ یہ ہے اور ایک پوائنٹ یہ ہے اور ان کو جائن کریں گے تو یہ آپ کا required جو ہے وہ tangent بن جائے گا اور اس طریقے سے یہ یہ آپ کا آر آر ڈیش آر آر ڈیش یہ ایک ٹینجنٹ بن گیا کن کا دو ان ایکول انٹرسیکٹنگ سرکلز کا اور سیم کام جو ہے وہ دوسری سائٹ پر بھی پوسیبل تھا یہ جو میٹری کلی اگر آپ ڈرا کرو گے تو پھر یہ کچھ پرابلم جو مجھے یہاں آ رہے ہیں وہ پرابلم آپ کو نہیں آئیں گے بشرتے کہ you are using geometrical instrument کیونکہ geometrical instrument استعمال کرنے سے ہر چیز جو ہے proper length میں جاتی ہے ox جو ہے وہ proper size میں بن رہی ہوتی ہیں تو اس طریقے سے یہ جو ہے figure بن گی یہ میں نے جو یہاں calculation کی if you allow me یہ میں رب کر رہا ہوں تو یہاں پا یہ جو figure بنی ہے ہمارے پاس تو this is an effect the skill کے کہاں سے ہم نے کام شروع کیا اور یہ 9 10 11 step بنتے ہیں میں نے وہاں پیچھے بھی آپ کو بتایا skill number seven اور skill number eight climax ہے اس practical geometri کا یہ دو skills اگر آپ کو clear ہو جاتی ہیں ہر چیز اس کے اندر ہی آتی ہے اور جتنی باقی چیزیں آپ کو سکھائی جا رہی ہیں ان کو پہلے سکھا کر آخر میں یہ سکھانا چاہیے تھا یہ دونوں direct tethered اور جو transverse ہے وہ باقی ساری چیزیں جو ہیں اس کی اندر آتی ہیں تو یہ ایک نیا case اس نے دیا کہ overlap کر رہا تھے پھر یہ بات سنیں کہ یہ circle جو ہے ایک بڑا circle یوں چھوٹا circle یوں پھر بڑا circle یوں چھوٹا circle یوں اور پھر بڑا circle یوں اور چھوٹا circle یوں یہ چیز آپ پہلے سیکھ چکے number seven skill میں یہ بھی آپ پہلے سیکھ چکے لیکن اس میں single tangent کی بات تھی single tangent کی جو ہم نے یہاں پر draw کر دیا اور double tangent ہو direct ہو تو وہ پھر یہی سے draw کرنا اسی والے method سے اسی والے method سے اور اس وقت ہم نے یہ تیسرا case کہ دو circle overlap کر رہے ہوں تو یہ دونوں کیسے draw کر رہے ہیں تو یہ دس گیارہ point تقریباً بنتے ہیں ان کو follow کریں گے تو یہ چیز جو ہے بن جائے گی تو یہ skill ہم نے سیکھ لی اس وقت کون سی گیارہ دو skills اور رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یہ 96 ہو جائے گی یہ ویڈیو جو ہے 96 ہے اور اگلی ویڈیو جو ہے 97 97 ویڈیو میں یہ all of the کتنی ہوگی skills 13 skills یہ 96 اور 97 میں وہ دونوں skills میں آپ کو سکھا دوں گا تو اس طریقے سے یہ ساری skills سیکھنے کے بعد you will be able to solve exercise 13.3 اس میں چونکہ بورڈ کی طرف سے تو selected question ہے لیکن میں نے ساری skills اس وجہ سے سکھائی ہیں یہ صرف اس سال کے لیے ایسا ہے in the long run ایسا نہیں ہوگا ابھی selected question ہے all of the questions given in exercise 13.3 وہ ان کو سیکھ کر آپ اس قابل ہو جائیں گے لیکن ابھی آپ نے جو وہاں سے کرنی ہے صرف وہ selected ہو جائیں گے لیکن وہاں پر direct اس exercise میں گزنا اور اس کو کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے possible نہیں ہے خواب خواب رٹہ لگائیں گے تو رٹہ mathematics میں چلتا نہیں ہے practical geometry میں data given ہوتا ہے آپ نے data لے کر figure ka adding دے کر وہ skill جو آپ نے سیکھی یا اس کے مطابق figure بنانی ہوتی ہے پھر میچ ایڈنگ دینا steps of construction اور وہ سارے step لکھنے ہیں جو practically آپ نے وہاں پر عمل کی ہیں تو اس طریقے سے question paper میں آپ نے حل کرنا ہے لیکن اس کا تعلقے سے یہ کام جو میں سخار ہوں یہ آنا چاہیے یہ آئے گا تو پھر آپ exercise salve کرنے کے قابل ہو جائیں گی thank you very much اپنا خیار رکھیں اپنے بھر والوں کا خیار رکھیں اور اپنے چانے والوں کا خیار رکھیں اور اس وقت ملک جو second wave of covid میں hit ہویا ہوا ہے جس کی وجہ سے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند ہو چکے کس تاریخ سے 26 نومبر 220 سے اور ادارے ہمارے بند رہیں گے دس جنوری بیس سو اکیس تک جس کے اندر یہ winter vacations بھی شامل کر دی گئی ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ ادارے کلیں گے تو پھر براہ راست کلاس روم میں teaching شروع ہو جائے گی لیکن ابھی بھی ہمارا یہ پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کا عمل جو ہے وہ رکا نہیں ہے ہم اس ای موڈ کے ذریعے ای teaching موڈ جو ہے اس کے ذریعے رابطے میں ہیں اور چیزیں جو ہیں اسی ترتیب سے کرتے جا رہے ہیں جس ترتیب سے کلاس روم میں کر رہے تھے لیکن ایک اس situation ضرور پیدا ہوئی ہوگی کہ جو teacher کا direct وہاں پر آپ کو accountable کرنے کا سسٹم تھا وہ یقیناً بھی ہوا ہے لیکن جو بچے ذمہ دار ہیں والدین جو ہے اپنے بچوں کی عوضانہ کی جو activities ہیں ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں پھر یقیناً کوئی problem نہیں پیدا ہوگا تو ذمہ داری تھوڑی سی shift ہوئی ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس system کے ذریعے جو ہیں ہر چیز آپ تک deliver کر دیں بچوں کی اور parents کی تھوڑی سی ذمہ داری بڑھ گئی ہے انہیں تھوڑا سا اور responsible ہونا پڑے گا کہ بچوں کو بٹھائیں اور machineیں موجود ہوں system موجود ہوں اور جس پر بچے بیٹھ کر کے یہ یوٹیوب پر یا جو بھی method جو ہے teachers نے ان کو بتایا ہوا ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ اپنے lecture attend کریں اور چیزیں سیکھیں اور گھر میں بیٹھ کر کے یونی فارم بدلنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہاں وہ right time پر پہنچنے کی باغ دور جو mobility کی ایک labor تھی اس سے آپ ازاد ہے لیکن گھر میں بیٹھ کر اپنا کام کریں اپنا خیار رکھیں اپنے گھر والوں کا خیار رکھیں اپنے جانے والوں کا خیار رکھیں لیکن اگر ابھی تک آپ نے یہ یوٹیوب چینل میرا subscribe نہیں کیا تو اس کو kindly ضرور subscribe کریں اور اپنے تمام دوستوں کو اس کا link share کریں اس کی information دیں جسٹ نام دے دیں ان کو کہ اس نام پر یہ چیزیں جو ہے available ہیں ہیں تو exploring the world with em english وہاں آپ اس میں tab میں لکھے click کریں تو یوٹیوب چینل جو سامنے آ جائے گا اور اس میں فردر آپ نے ساری جو teaching کے متعلق ویڈیوز ہیں ان کو امیشائد online college click کریں تو وہ ایک list میں اکٹھی پڑی ہیں اور اگر آپ یہ icon جو ہے اس کا bell کا اس کو click کرتے ہیں تو whatever the video i am loading یہ جو بھی میں ائر کرتا ہوں یوٹیوب پر اپنی ویڈیو تو وہ automatically ویسے ہی آپ کے account میں چلی جاتی ہے تو اس وجہ سے جو بھی method آپ adopt کرتے ہیں تو keep on doing so لیکن آج کا کام آج کریں تو اس یہ جو week ہمارا یہ end ہو رہا ہے بلکہ آج سے end ہو ہو چکا ہوا ہے اس کے اندر ہم نے یہ chapter ختم کرنا تھا تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کا یہ chapter جو ہے یہ close ہو جائے گا اور یہ مکمل کر کے اگلے week میں ہم انشاءاللہ ویڈیو پر چلے جائیں گے thank you very much assalamualaikum warahmatullahi مبارکاتو